دوستو کم کم آگے گا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسل دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ کو دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں کافی زیادہ گمبیر سمسیاں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جہاں پر پراشی سوچ رہی ہے کہ اکسے کے ساتھ میں سب کچھ ٹھیک رہے لیکن دوستو وہیں پہ بات کی جائیں رنبیر کی تو رنبیر تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں پراشی کو بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا ماننا یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں اپنی جگہ بلکل صحیح کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ماننا اپنی جگہ الگ ہے اور جو ہو رہا ہے وہ اور بھی زیادہ الگ ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ اور بھی گھنے پوشٹ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہیں ہمیں بات کی جائیں اکسے کی بہن ماہی کا اس سمیں وہ ہر طریقہ سے رنبیر کو پسند کر رہی ہے اور رنبیر کو پسند کرنے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی الگ سے ریجن بھی دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ دوستو پراچی کو پتا ہے کہ یہ اکسے کی بہن کو پسند نہیں کرتا یہ اس کے جریعے اس گھر میں انٹری لی ہے تاکہ یہ میرا قریب رہنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی واقعے میں جوڑ دار ٹوشٹ اور جوڑ دار دھماکے کے ساتھ میں اگن فٹ سے واپسی کرتے ہوئی نظر آنے والی ہے جب سب لوگ کہیں نہ کہیں اس چیز میں بہت زیادہ confusion کی استطیقی میں نظر آنے والے ہیں جہاں پر اکسے بولے گا کہ ٹھیک ہے رنبیر اگر تم میری بہن سے پیار کرتے ہو تو جلد سے جلد تم بیشواس دلاؤ کہ تم آبی کیا بھی سادھی کر رہے ہو تم پروب کر کے دکھاؤ اس چیز کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے رنبیر سادھی تو نہیں کرنا چاہتا جی ہاں کیونکہ وہ تو پراشی کو اکسے سے ہی دور لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے پراشی کو کسی اور کا نہیں ہوتا دیکھ سکتا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیونہ کرنا پڑے کیونکہ دوستو ہر کسی کی ایک وہ اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے اور اس سمیں ویلیو کچھ اور بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جروع بتائے گا